امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت لا جواب عمل ہے یہ مقبل خیائیل کا عمل ہے ان کی تسخیر کا عمل ہے اور عروج ماہ پیر کے دن یعنی نوچندی پیر کے دن آپ نے رات نماز عشاء اب یہ بات آجاتی ہے کہ پیر کی نوچندی گونسی ہوگی غور سے سنیں پیر کی نوچندی اتوار اتوار کی رات اتوار کی رات انگلیش کے حساب سے جو ہے اتوار کی رات دارہ بجے تو ختم ہوتی ہے لیکن اسلامی کے حساب سے جو ہے چھ بجے مغرب کے ذان کے وقت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نوچندی پیر شروع ہوتا ہے اتوار کے بعد نوچندی پیر شروع ہو جاتا ہے چھ بجے کے بعد ٹھیک ہے تو آپ نے ایک عشاء کی ازان کے وقت یہ عمل اتوار والے دن ہی کرنا ہے تاکہ یہ نوچندی پیر اگلی دن جو آئے گا پھر وہ بودھ کا ہوگا ٹھیک ہے وہ سوری معذرت کے ساتھ مندل والے دن کا ہوگا ٹھیک ہے اس چیز کا خاص حیال لکھئے گا اپنے نام کی عداد کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے نام کی عداد کے مطابق بہت زیادہ ہے تو کمز تم اکتاریس مرتبہ یہ لازمہ یہ جو عمل ہے یہ پڑھیں گے اور اس کے معنی آپ نے سات مرتبہ تسخیر کا عمل پڑھنا کبھی نہیں بھولنا سب سے پہلے آپ تسخیر کا مکمل طریقہ اتار لیں یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کاکس پہ اوپر کتے جیسے ہوتا ہے نا چارٹ تو اس کی اوپر معذرت کے ساتھ اپنے چارٹ کے اوپر اس کو اتار لیں ٹھیک ہے اتار کے اس کو بالکل پلین ایسے رول نہ کیجئے گا بالکل ایسے سفائی سسکے پر لکھ لیجئے گا لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے تسخیر کا مرتبہ سات مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عجب یا خیائل بی حق کے بخورت سورہ نصر حاضر ایشو حاضر ایشو حاضر ایشو میری بہت سونا سورہ نصر کے مکملین کا عمل ہے آپ نے پڑھنا سورہ نصر کو کتنی مرتبہ ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے اکتالیس مرتبہ سورہ اور دیکھنا تیان رکھئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو رخانیت کے مطلب کے نظارے ہوں یا روحانیت خواب میں بھی حاضر ہو سکتی ہے خواب میں آپ کو نظر آ سکتے ہیں ویسے عام آپ کو نظر آ سکتے ہیں چلتے پھرتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے شروع شروع کے دنوں میں لیکن اس سے کبھی بھی گھبرائیے گا نہیں کیونکہ یہ جو مقلین ہیں بخت رحم دل وہ بہت اچھے ہیں ان کے لئے مطلب کے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن پھر بھی پرخیز لازم کیجئے دوسرا جو ہے آپ نے حصار کا بھی احتمام کرنا ہے حصار کرنا نہ بھولیے گا یہ آپ کی فائدے کیلئے کہا جاتا ہے جیسے ہی آپ کو جیسے شرائط آپ کو بتایا ہے بلکل بھی اس میں کسی کی سن کی کمی نہیں ہوگی سورہ نصر آپ نے یاد کر لینی ہے اچھی سے یا کسی کاری ساتھ کے پاس جا کر آپ قرآن پاک جس سے پڑے ہوئے ہیں یا جن سے جو اچھا قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں ان سے اچھی طرح سے جیسے بر سے یہ یاد کر لیجئے گا اور پھر آپ نے پڑنے ہیں نمبر دو اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں عمل کو جب آپ کرتے ہو تم مکمل کامل کے ساتھ مکمل پختہ امید رکھنے کے ساتھ آپ عمل کیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت سے سوال میرے جو کمر سوٹس میں آئے تھے کہ آپ کی یہ جنات کیا ہوتے ہیں مطلب کے شیطان کیا ان کی اولاد ہوتی ہیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اس کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ پوری مطلب کے تفصیل جنات کیا ہے یہاں سے لے کر وہ جنات کی آخر موہ تک آپ کو مکمل تفصیل بتائی جائے گی آہستہ اس کا ویڈیو میں پوائنٹ پوائنٹ تو انشاءاللہ آپ کو پھر پتہ لگ جائے گا کہ جنات ہماری دنیا میں کیا اہمید رکھتے ہیں اور وہ ان سے ہمارا کیا تلق کیا ہے اس کے بارے میں وہ تفصیل جنات پری جو ہوتے ہیں ان سب سے جو مقلین ہوتے ہیں یہ خاص اللہ کے ابادت کے لئے نور کے حامل ہیں یعنی نور کے بنے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں فرشتوں پر ماند ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے بڑے بڑے بھی فرشتے ہوتے ہیں جیسے حضر جبرائیلی اسلام حضر اسرائیلی اسلام حضر اسرافیلی اسلام بہت سے ایسے پھر مقلین ہیں ان سے آگے آگے ان کی جماعتیں ہیں ان کے پھر آگے سردار جیسے ہوتے ہیں جیسے طبیلوں کے سردار ہوتے ہیں اسی طرح یہ سب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی کافی تفصیل سے میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں نمبر دو اور رہیمان جمنات پری وغیرہ ان کے لئے بھی میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی جتنا مجھے علم ہے یا جتنا میرے پاس علم ہے اس کے مطابق آپ کو ضرور میں بتاؤں گی ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال لگیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہزار مرتبہ پوچھیں اور اگر کوئی کورس کرنا چاہتا ہے بہنوں میں سے تو وہ ضرور رابطہ کریں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں مجھے ہوتا ہے دیلی افسوس سے نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر بھی مجھے کمر سپوکس مجھے جو ہوتی ہیں ہوتی لڑکی ہوئے ہیں دہنے ہوتے ہیں لیکن نام ان کے لڑکوں والی ہوتے ہیں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان کو کسی وہ طرح سے سمجھا رہی ہوتی ہوں تو یہ واضح کر دیا گی زرانہ مجھے پریشانی ہوتی ہے اس چیز سے ٹھیک ہے آپ یہ ضرور فاضح کیا کریں جیسے ہی آپ دیکھیں ہماری کمر سپوکس میں آپ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بتا سکتے ہو یہ آپ کو کسی کی سمجھا مسئلہ ہے اگر مسئلہ ہے تو دسکرپشن میں جا کے ایمیل پر بتاؤ لیکن ضرور بتایا کرو کہ آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو ہمیں اس چیز دیکھیں جو اپنے انسان کا استاد ہوتا ہے اپنے استاد سے کمسکم جھوٹ نہیں بھولتے تو برائے میرے بانے ضرور بتایا کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں اجازت اپنا خیال رکھیں اور دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی اگر ہماری ویڈیو سے کسی فلکے مسئلہ یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف وصرف دکھی اور پریشان ہو بے سہارا لوگوں کے رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پنچانا اور کتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی امیل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریف کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کیلو بندن کی قیمت کے ضرابر کچھ رقم سبقہ کریں گے اور یا چھے کیلو چینی اشراع کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا طریقہ کیا کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی دن عمل بازیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہے تو وہ جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے دن جمعیرات کہنائے گی یہ آپ کو حاضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمعی ترخیز آپ لازم کریں جس میں آپ بتا دیا گیا ہو جس میں آپ جمعی کہا جمعی کریں جمعی 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 اور جمعی پرخیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرخیز اور شرائط وہاں پر پروز کر دیئے گئے ہیں پرخیز جو جلالی ہے اور جمعی ہے اس لئے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرخیز جمعی ہے وہ بہت بڑا پرخیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی بچل پر کسی غیارت ہونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز پر نہ کرنا پرخیز جلالی میاد ہیں ان سب چیزوں سے آپ پرخیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک سی کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز نہیں کھا سکتے پتہ والی سبزی میں صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کھا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیا اٹھے کی روچی یا پیز زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا تذہر کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انساء عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کام ہوگا یہ سب شرائع آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو رجل کا نقصان ہوتا ہے فجد کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجد کی دعا رجال وائیب کی دعا اور ستار کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے وہ دسکرپشن میں تمام ویڈیو تیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راست رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راست داری سے کریں اگر آپ راست کو فاش کریں یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے اور نائم سے ذکر کریں گنا آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کے لئے عمل کرنے چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درست والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا اکزان رکھئے گا آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیو پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تا کہ ہمارے تمام نئی آنے مالے ویڈیوز آپ بہت